اسلام علیکم میرے نام ہے ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل بائک کمپلیکس امید ہے کہ تمام دوست ہیز ہوں گے دوستو آج ہمارے پاس یہ بائک آیا ہے تو اس کا انجم سیجتا ہے یہ دیکھیں اس کا پسٹن بھی مارا ہوئے یہ دیکھیں اور اس کی رنگیں دیکھیں بالکل ختم ہیں اس بائک میں بالکل پریشر نہیں تھا بائک سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس کا بھی جو میکنن سائیڈ ہے کھول کے میکنن باہر نکال ہے اس کی گراری دیکھیں آئل پام والی بالکل آئل پام کی گراری کا آل دیکھیں بلکل ختم ہو گئی ہے اسی وجہ سے انجن اس کا سیج ہوئے یہ دیکھیں یہ آئل پام کی گراری دیکھیں بالکل ختم ہے تو اس کا انجن بالکل اسی وجہ سے ختم ہوئے کہ آئل پام کی گراری نے کام کرنا چھوڑا ہے کیونکہ اس کا کام ہے کہ آئل اوپر سپلائی کرنا اگر آئل اوپر سپلائی نہیں کرے گی تو اس نے انجن خراب ہو جاتا ہے یہ ٹیٹھ ہوتے ہیں اس کے ہر اکام ڈشو بixò киноیم یہ دیکھائیں جو گراری ہوتی ہے چین کرنا بھی ایزی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی اسے باہر نکالی ہے یہ دیکھیں اسے اندر چوڑی ہوتی ہے یہ ڈبل چوڑی والی گراری ہوتی ہے دیکھیں ایک یہ گراری ہوتی ہے ایک اسے اندر چوڑی بنی ہوتی ہے یہ ڈبل چوڑی والی گراری ہوتی ہے ایزی لی باہر نکل جاتی ہے یہ دیکھیں تو ابھی اس کو باہر نکالتے ہیں اس کی الٹی چوڑی ہوتی ہے اس کو باہر نکال کے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کو باہر نکالنے کا بھی طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں الٹی چوڑی ہے یہ خود ہی کھول رہا ہے یہ دیکھیں اس کو گھما رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الٹی چوڑی ہوتی ہے جب یہ بائک سٹارڈ ہوتا ہے نا جب اوپر سے چین گھومتا ہے یہ ٹائٹ ہوتی رہتی ہے ویسے اس کو اگر ہم الٹا گھومائیں گے نا یہ کھل جائے گی دیکھیں یہ ہے جب بائک سٹارڈ ہوتا ہے یہ دوبارہ خود بخود کھلتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی پلٹی چوڑی ہے اس کے لیے دیکھیں چوڑی ہے izză ہے پلکل دیکھیں اس کی ٹک ہے اچھائی یہ دیکھیں اس کی ٹک بھی آگے سے خراب ہے یہ دیکھیں اس کی یہ ٹک بھی خراب ہے یہ بھی چین کرتے ہیںええکھیں چوڑی ہوڑی ہے دبل چوڑی بنی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ تقراری ہے بالکل ختم ہے تو نئی گراری بھی آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کی نئی گراری ہوتی ہے اس میں سٹیک بھی نہیں ڈالتے ہیں اور یہ گراری بھی نہیں ڈالتے ہیں اب یہ دیکھیں گراری نئی لگائی ہے اسٹیک بھی نہیں ہے اس کے اندر چوڑی ہوتی ہے اس کے اندر الٹی چوڑی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہاں میں گراری دیکھیں اس طرح اس میں چوڑی ہوتی ہے اور اکر والی چوڑی ہوتی ہے دیکھیں بھی اس میں اس طرح فٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ٹیٹ کی طرح گھرمائیں گے یہ ٹیٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اب یہ گھوماتے جائیں گے یہ ٹیٹ ہو گئے تو ابھی اس کا ٹیٹ بھی نیا ڈالنا ہے اور یہ والی جی وہ ٹینشن راڈے جی بھی ڈالیں گے سوائی بغیرہ کرتے ہیں تو ابھی اس کا پسٹن سیز ہے انجن کا کام کر رہے تھے جی دیکھیں اس کا انجن بھی پھلا ہوئے پسٹن بھی نیا ڈالا ہے تو ابھی ٹیٹ بھی نیا ڈال گی تو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے اس وجہ سے نا انجن سیز ہوتے ہیں آیل پامک اگراری خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے انجن سیز ہوتا ہے پہلے جب خراب ہوتے آپ اس کی ٹیم او چین واز کرتی ہے پہلے ٹیم او چین اس کی واز کرے گی پھر کچھ ٹیم کے بعد انجن سیز ہوتا ہے اس بائی کے ساتھ پہ یہ ہی مسئلہ ہوئے ہیں پہلے اس کا ٹیم او چین واز کر رہا تھا پہ آسطا ہصول جو انجن سیز ہو گیا کیونکہ یہ آپ کی ہے آیل پامک کا کام ہی آئل سپلائی کرنا یہاں سے ادھر سے آئل سپلائی نہیں ہو رہا تھا جس وجہ سینجن سیز ہوئے تو ابھی یہ دیکھیں بھی ابھی اس کا پسٹن بھی نیا بور کر واکر لائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پسٹن بھی بور کر واکر لے کر آئے ہیں پسٹن بھی نیا ڈال ہے تو یہ دیکھیں بھی آپ کو بتائیں کہ یہ جو پسٹن ہے یہ دیکھیں بھی یہ ون ففٹی پہ ہے ڈیٹھ سو نمبر پہ چل رہا ہے یہ چینہ کا بائک ہے اٹھتر والا پہلے پچاس پہ تھا پہلے سٹنڈر پہ آتا ہے پھر پچاس پہ سو ابھی ڈیٹھ سو پہ ہو گئے اس پہ بھی کافی ساری پیک بڑھ جاتی ہے بائکی یہ بھی ایک اس ہم کا آلٹر ہو جاتا ہے یہ تقریب انہوں نے اس کے بعد چنگچی کا پسٹن ڈالتا ہے ابھی یہ سمجھے کہ چنگچی کے برابری ہو گئے اس میں بھی اگر ڈیٹھ سو نمبر بھی ڈالتے ہیں پسٹن انہوں نے اس سے بھی چنگچ جو پیک ہے اس کی کافی اچھے ہو جاتی ہے یہ تقریب انچیں گئے سین کو سین تھوڑا سا فرق ہے برابری ہو جاتا ہے اس طرح ہی اگر ڈیٹھ سو نمبر ڈالتے ہیں پسٹن انہوں نے اس سے بھی پیک بڑھ جاتی ہے اکثر یہ بولتے ہیں کہ چلتے ہیں اگر پسٹن ان اللہوں نے چلتے ہیں صحیح چلتے ہیں پسٹن انسٹال کریں گے تو ساتھ میں اس کا جوال ہے وہ بھی گرینڈ کی ہے اور اس طرح ایٹ کا کام بھی کی ہے تو ابھی جلدی سے اسٹال کرتے ہیں اسٹال کر کے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے انجن کی انجن انسٹالیشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے حال یہ آج بتانا تھا کہ اس کے آل پام کی اگراری خراب ہو تو کیا کہ نقصان ہوتے ہیں تو کمپلیٹ کر کے تو آپ کو بتاتے ہیں اچھا دوستو بھی کمپلیٹ کی ہے ابھی کےک لگا کے اس کا چیک کرتے ہیں آل پام پھر کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہا چلو جی کےک لگائیں ابھی یہ دیکھیں بس چیک ہے یہاں پہ دیکھنے ابھی اس کا آل پام کیا ہوتے ہیں ابھی دیکھیں گراری خراب تھی اسی وجہ سے آل جو اپور نہیں آرہا تھا تو ابھی جلدی سے اس کا پسٹل فٹ کرتے ہیں آل سنڈر کمپلیٹ کر رہے کے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں بائک کمپلیٹ ہو گئے اس کا سلنڈر کا کام کیا ہے پسٹن نیا ڈال ہے جو اس کا پسٹن ڈال ہے ون ففٹی کا بھی ڈال ہے تو ایڈ کا کام کی ہے سب کچھ اس کا نیا ڈال ہے حال اس کے جو وجہ سی خراب ہونے کی جو آئل پاپ کی گراری ہے یہ خراب تھی جس وجہ سے سہارا بائک کو بائک کا جنگی نے اسی وجہ سے خراب ہوئے آئل پاپ کی گراری خراب ہونے سے جب آئر اکر نہیں آئے گا انجن نے سید ہو جانے اسی وجہ سے انجن حراب ہی ہے اب یہ دیکھیں اس کا آرڈ ہے اس کا ساؤنڈ دیکھیں اب اس کے ٹیپٹ بغیرہ بھی لوس کیے کچھ ٹیم کے بعد اس کے ٹیپٹ ٹائٹ کریں گے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی رہا کے لائک کریں گے چینل پر نئے تو سب ٹائٹ کریں گے ایک آم کو پرسکن کارٹ ماری ویڈیو کو نکلتے سے نکتا ہے